نمسکر آج میں بنارس کے گارڈینز کے وہ کچھ صلاح دینا چاہتا ہوں کچھ بتانا چاہتا ہوں بنارس میں چل رہے ٹیوسن بیورو کے بارے میں کہ ہم بنارس میں ٹیوسن بیورو کا سیلیکشن کیسے کریں کیسے کسی ٹیوسن بیورو کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنا ہے آخری ہے آپ کے بچے کے بھائیسے سے جڑا ہوا میٹر ہے آپ اپنے بچے کو کسی سکول میں بھیجتے ہیں کسی سکول میں نام لکھاتے ہیں تو کافی سوچنے بچارنے کے بعد نام لکھاتے ہیں پھر ٹیوسن بیورو کے بارے میں آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے ٹیوسن بیورو کی گھڑوتتہ برابر ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مارکٹ میں چاہے اسکول ہو چاہے مٹھائی کے دکان ہو چاہے چاہے کے دکان ہو یا ٹیوسن بیورو ہو یا کسی اور چیز کے دکان ہو اور ایک چھتر میں اگر ایک سے ادھک دکانیں ہیں تو ان کے گھڑوتتہ کا اسطر الگ ہوتا ہے اور گھڑوتتہ کے اسطر کو نردھاریت کرتے ہیں الگ الگ کارک الگ الگ فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی بھی دکان کی گھڑوتتہ کو نردھاریت کرتے ہیں فیلحال میں ٹیوسن بیورو کی ایک گھڑوتتہ کے بارے میں اپنے بیچار دینے جا رہا ہوں جو بھی منارس کے بھیواوق ہیں اس پہ جرہ دھیان دیں سوچیں سمجھیں کیا میری بات صحیح ہے اگر صحیح لگے تو کمنٹ کریں اور گلت لگے تو بھی کمنٹ کریں بتائیں کیوں میری بات گلت لگی میرے انساہ ٹیوسن بیورو کو اچھا کہنے کا یا گھڑوتتہ کی جانچ کرنے کا جو پہلا کارک ہے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بیورو کی سنچالک کا کوالیفکیشن ٹیوسن بیورو کا جو سنچالک ہے اس کی سیکچک یوگتہ کیا ہے آخر بیورو کے سنچالک کی سیکچک یوگتہ ہی اس بات کا پرماڑ ہے کہ وہ اپنے یہاں جن ٹیچروں کو سیلیکٹ کیا ہے وہ اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں اگر سنچالک کے پاس کوئی بھی سیکچک یوگتہ نہیں ہے یا انفرگ گمار جیسا ہے یا کچھ اپچارک سکچھا یا کہ یہ کیا اپچارک مارک سیٹ جھوٹا لیا ہے تو وہ اچھا بیورو سنچالک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جو ٹیچرز ہیں کس ٹیچرز کو کہاں بھیجنا ہے یہ ہوا سمجھ ہی نہیں پائے گا اگر خود گمار ہوگا تو اب میں ون بائی ون بناس کے جتنے بھی ٹیوشن بیورو ہیں سب کا نام لوں گا سنچالک کا نام بتاؤں گا qualification بتاؤں گا اور اس سے جوڑنے یا نہ جوڑنے کا میٹر آپ کا ہے آپ خود اپنی بردی بیوک سے سوچیں کس سے جوڑا جائے اب ایک ٹیوشن بیورو ہے جس کا نام ہے بیجائی ٹیوشن بیورو اب اس بیجائی ٹیوشن بیورو کی سنچالک ہیں بیجائی پانڈے جو پی ایس ڈی کی ہیں ایک نومکس میں اب یہ کرتی جو پی ایس ڈی کیا ہے ایک نومکس سے یا کسی بھی بیسے سے تو اس کی یوگتہ پہ ہم بسواث کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیچر جو سلیکٹ کرے گا اپنے بیورو میں وہ ٹیچر کو کچھ پرخنے کے بعد ہی اپنے ہاں رکھے گا یا کسی ٹیچر کو کسی گاجین کیا بھیجے گا گاجین کی مانگ پہ کہ ہمیں اچھا ٹیچر چاہیے تو اپنے گروپ میں گروپ میں سے ٹیچرز کو ٹیچرز کا ملے آنکن کر سکے گا کہ یہ ٹیچر گاجین کی مانگ کے انروپ ہے یا نہیں ہے ایسا نہیں کرے گا کہ کسی بھی گاجین نے کوئی بھی کہا کہ مجھے اچھا ٹیچر دے دو اور کسی کو بھیج دے تو ایسے بیورو کو آپ اچھا بیورو کر سکتے ہیں جس کے سنچالک پیشنی ہیں بیجی ٹیوسن بیورو کے اور ایک ہے انکو ٹیوسن بیورو اس کے سنچالک کا نام ہے سنکر پرساد سنکر پرساد کی بھی یوگتہ بی ایڈ ہے بی ایڈ کیوں ہوئے ہیں تو بی ایڈ بھی اچھی ڈگری کہی جاتی ہے جو کیسے جوڑی ہوئی ڈگری ہے ٹیچرز بننے کے لیے بھی انیوار ہے تو یہ بھی ٹیچرز ملینکن کر سکتے ہیں اپنے ہاں ٹیچرز کو سیلٹ کرنے کے دوران سمجھ سکتے ہیں جو ٹیچرز سیلٹ کیا گیا ہے کیسا ہے تو اس بیورو پہ بھی آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ایک بیورو ہے سیٹی ٹیوسن بیورو اس کے ماسٹر آپ جنری لے جاؤ یہ میں بھی ہیں اور پتھرکارت میں اسٹر تک پنا اسٹر تک کی ڈگری رکھتے ہیں سنیل گھو پتھ تو ماسٹر کی ڈگری کے ساتھ پتھرکارت میں بھی کوالیفیکس رکھتے ہیں حالانکہ سکھ میں پتھرکارت کا کیا اپیوگ ہے اس پر کوئی کہ سکتا ہے کیا مطلب ہے تو مالی جی یہ میں تو ہیں ات لیسٹ حالانکہ پتھرکار اتنا اپنے آپ میں بہت بڑا گون ہوتا ہے اور پتھرکار الگ لوگوں کو جلدی سے پہچان پاتے ہیں کون کتنا یوگتہ رکھتا ہے ان کو آدمی کو پہچان نی کی چھمتہ ہوتی ہے اور سیکچے یوگتہ بھی ہمیں ہے جو کی اپنے آپ میں کافی ہے تو اس ٹیوشن ویرو کو بھی آپ چن سکتے ہیں اپنے بچوں کو لیے ٹیوٹر گلانے کے لیے اور اس ٹیوشن ویرو ایک ہے اس کے سنچالک ہیں امیت سنگھ مسی ہیں مسی ڈگری بھی اپنے آپ میں کافی اچھی ڈگری بڑی ڈگری ماشٹر ان سائنس اور امیت سنگھ جو اپنے آپ مسی ہیں ان بھی اچھے ٹیچر سیلیکٹر ہیں کیونکہ ماشٹر ایٹ کے ڈگری سائنس میں یا میت میں ایک اچھی ڈگری مانے جاتی اپنے مینارس میں اور یہ بھی اگر ٹیچر کو اچھا کہ 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 کہیں بھی ستے ہیں تو نشط کچھ اچھا دیکھنے کے بعد ہی کہیں گے بینہ کسی ریجن کے ٹیچر کو اچھا یا برا نہیں کہیں گے اور ایک ٹیوشن بیورو ہے جس بگیاپن میں ایک ڈیٹھ سال سے اخوار میں نہیں دیکھ پا رہا تھا میری جاگڑن پہلے تو آیا کرتا تھا اب نہیں آتا ہے اور اگر اس کو آپ سرچ کریں گے تو پائیں گے کہ الہواد میں پرمانیٹلی کلوز ہو گیا ہے گوگل میں سرچ کریں گے تو لکھنو کانپور وغیرہ میں بھی پرمانیٹلی کلوز ہے اور بنارس میں بھی نگر نگم نے اس کو نوٹس دے رکھا ہے اور نگر نگم نے اس کے بگیاپن کو ہٹوا بھی دیا ہے اس کو نوٹس بھی بیجا ہے اس کے سنچالک کو اس کا نام ہے گنیس گپتہ عرف آدیت گپتہ اب اس آدیت گپتہ یا گنیس گپتہ کے پاس ایسی کوئی سیکچ کی یوگتہ نہیں ہے اب سوچ جو اکتی انگلیس میں اپنا انٹروڈکسن تک نہیں دے سکتا وہ انگلیس میڈیوم کے ٹیچرز کو کیسے سیلیٹ کرے گا اور کیسے آپ کی مانگ کے انصار آپ کی ہاں ٹیچر بھیجے گا اب سوچ سمجھ نا اور نرنے لینا آپ کے ہاتھ میں آخر بچہ آپ کا ہے اپنے بچے کا بھویش سمارنے سے پہلے جارہ سوچیں کہ اگر آپ ٹیوٹرز بلاتے ہیں تو کس ٹیوشن بیورو سے بلانا اچیت ہوگا دنی ٹیوشن ٹیوشن ٹیوشن